اسرائیل دنیا سے نابود ہونے والا ہے اور فلسطینی قوم انشاءاللہ اپنے وطن جلد واپس آنے والے ہیں آج دنیا کی بوکلاہٹ آج امریکہ کو امریکہ کا ڈرنا آج دنیا کا ڈرنا مسلمانوں سے اس بات کا غماز ہے کہ یہ قوم پوری ڈر چکی ہے اس قیادت سے کہ جس نے فلسطین کی آزازی کے لیے چالیس سال پہلے یہ نعرہ بلند کیا تھا اور آج اسی شام اور شوقت سے یہ روز خدس عالمی خدس بنایا جاتا ہے خدا اگر ہندوستان کے اندر دیکھیں وقت چند شہروں میں یہ روز خدس بنایا جاتا تھا لیکن جو آج رپورٹ آ رہی ہے وہ تقریبا ہندوستان کے اندر دو سو شہروں کے اندر یہ یومِ خُس بنایا جارہا ہے یہ خود یومِ خُس بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ وہ دن قریب ہے کہ فلسطین کا جھنڈا بیتر مقدس کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد لہرانے والا ہے اور اسرائیل کا جھنڈا جیسا کہ آج قدموں میں رکھ دیا گیا ہے انشاءاللہ پوری دنیا سے اتار کر ختم کر دیا جائے گا آج آج دنیا کی باگلا ہٹ کو دیکھیں ابھی ورسف کے اوپر جیسا کہ مولانا جلال صاحب نے بھی اشارہ کیا اس طرف کہ آج شیعہ اور سنی کے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہتی ہے کس طریقے کے فتوے بے غودہ فتوے لیکن اگر دیکھیں اس میں سنجیدہ علماء موجود ہیں وہ اہلِ تسنن ہوں یا اہلِ تشیعوں ہوں میں اپنے تمامی جوانوں سے اور اپنی قوم سے یہ اردھ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوشیاری کا وقت ہے اس میں جلدی فیصلے نہ کیجئے گا اس میں نعرے بازی نہ لگائیے گا اس لئے کہ بڑے بڑے علماء آج موجود ہیں مولانا عرشت مدنی نے بہترین فتوہ دیا اور یہ کہا کہ میں ہمیشہ شیعہ کے ہاتھ پکتا ہوا کھانا کھاتا ہوں اور میں نے ایک اور خبر دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ شیعہ کے یہاں کھانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے کہتے کہ آج تم ہر اس چیز کا استعمال کر رہے ہو کہ جو آج اسلام کو نابود کرنے کے لیے اسرائیل نے اپنی تمام رضائیات مسلمانوں کے درمیان ڈال دی ہے اور مسلمان اسرائیل 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 امریکہ 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 فتوہ دیا اور یہ کہا کہ آج ہمیں اسرائیل کے تمام ان چیزوں کا بائی کارٹ کرنا چاہیے جس نے فقط اس کی آمدنی سے اسلام کے خلاف سازشے کر رہا ہے آج آپ دیکھیں کہ جو عالم اسلام کے راج دانی ہونی چاہیے تھی جو بیت المقدس اسلام کے راج دانی ہونی چاہیے تھی جہاں پر تمام مسلمانوں کے سفارت وہاں ہونے چاہیے تھے وہاں پر جانے کے بعد امریکہ اپنا سفارت کھول رہا ہے اور اس کی حمایت میں یورو پہ احتجال ترچ کر آ رہا ہے لیکن یہ مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے آج یہ مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے اس لیے خاموش بیٹھا ہے کہ یہ آج اس قیادت سے ڈرتا ہے جو آج یہ قیادت پورے عالم انسانیت میں پھیل چکی ہے اور ہر انسان ہر انسان پسند انسان اس کو تلاش کر رہا ہے کہ کون ہماری سچی رہنوائی کر سکتا ہے اور آج دنیا دیکھ لیں ستاون اسلام ممالک پائے جاتے ہیں لیکن اس میں حقیقی قیادت انقلاب اسلامی کے بعد ایران کے اندر رہی کل تک آیت اللہ خمینی نے قیادت فرمائی اور آج آیت اللہ خامنائی اسی راہ کو لے کر چل رہے اور ان کی قیادت میں اسلام فروت پاتا چالا جا رہا ہے اور اسلام کے ماننے والے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دشمائین اور دشمن اور اسرائیل اور اسرائیل کے چانے والے تمام بربادی کی طرف پڑ رہے ہیں انشاءاللہ وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم یہاں لاکھوں تعداد میں آزادی فلسطین کے لئے نہیں بلکہ فلسطین کے جشن منانے کے لئے یہاں کے اوبر انشاءاللہ جل جمع ہونے والے رہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسرائیل کا ہم ہر طریقے سے بائیکارٹ کریں تاکہ وہ برباد اور نسو نابود ہوتا ہے اور یہ ہمارا وعدہ نہیں ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ اسلام کا وعدہ ہے یہ قرآن کا وعدہ ہے یہ اہلِ بیت کا وعدہ ہے کہ دشمن نابود ہو کر رہے گا اور حق و حقیقت صداقت ہمیشہ کامیاب ان جابروں کے لئے اور قائد میں کہ دنیا کی جتنی انصاف پسند عوام ہے وہ سب اسرائیل کی جابرانہ پولیشی کے خلاف ہی نہیں ہے بلکہ فلسطینیوں کے ساتھ پڑی ہوئی ہے میں رجب کے مہینے میں فلسطینی حکومت کی دعوت پر فلسطین گیا تھا جو ملک اپنے آپ کو سب سے طاقت و ترین ملک کہتا ہے اور جس کے اشارے کے اوپر امریکہ اپنی پولیسیاں بناتا ہے اور برطانیہ کی وزیرا صاحب یہ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی کامیاب ترین ملک ہے تو اسرائیل ہے وہ کتنا کمزور ہے میں آپ کو پتانا چاہتا ہوں جب ہندوستان کا وفت رماللہ کے بارڈر پہ 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 ہنچا تو اسرائیل کی آرمی جو اس رماللہ کے پورٹر کو منیز کرتی ہے اس نے ہمیں تاخل ہونے سے منا کر دیا اور یہ کہا کہ ایک رات پہلے چار نفری ملٹری ٹیبیورنل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں رماللہ کے اندر تاخل ہونے نہیں دیا جائے گا یہ اس طاقت پر ملک کا حال ہے کہ نیتے انسانوں سے وہ ڈرتا ہے اور وہ اس لئے ڈرتا ہے کہ اس کی بنیاد یں کھوکلی ہیں اور جس کی بنیاد یں کھوکلی ہوں گی وہ کبھی بھی محضب سماج کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا ہندوستان کے ایک سابق سفیر نے مجھے بتایا جو پرستین میں تھے کہ جب انہوں نے پرستین کا چارج لیا سفارت ہانے کہا تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے سکول کے بعد ساکھوں پہ بیٹھے ہوئے اپنی زمداری پوری کرتے ہیں تعلیم کی اور شان کو دوپیر کے بعد ہم فلسطین کے اپنی زمداری کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور فلسطین کے حق کے اندر آواز اٹھانے والے ان مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور بربریت و اسرائیل کی خوش کے خلاف ہم پتھروں سے اس لئے مقابلہ کرنا چاہتے کہ ہم فلسطین کی آزادی لے کے رہیں ایک دوسرا واقعہ اوپر فلسطین کی عوام جا رہی تھی تو ایک نبی سال کی خاتون کو ایک فوجی نے ایک اسرائیل فوجی نے اس کو پکڑا تو اس نبی سال کی خاتون کا تماشا سنیئے جو اس نے اس کے اوپر لگا اس نے کہا کہ تو مجھے کیا پکڑے گا جتنی تیرے ملک کی عمر ہے اس سے زیادہ کئی میرے عمر ہے تو ایک بچہ اور ایک نبی سال کی خاتون کے اندر اگر یہ جذبہ ہے کہ فلسطین کے لئے وہ لڑتا رہے گا تو آپ یقین مانئے فلسطین کو عدادی مل کے رہے گی فلسطین کی عدادی آپ نے ابھی بات ہوا ہوا آپ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ ایک برس ایک نیاکتی مینڈیکل پروفیشنل ایک نرس چاہتی ہے اور زخمیوں پھانے کی کوشش کرتی لیکن یہ چابر اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سب سے دا طاقتور ہے اس کو اس کا پیرا شوٹر اس کو قتل کر دیتا ہے یہ اتنے مضبوط ہے کہ ایک اکیس سال کی نیتی نرس پر گولی جلا کر اپنی بردان جی کا یہ احساس دنا چاہتے لیکن 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 سمجھ لیں کہ جہاں جہاں مرسطین کے بطوالے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس گرمی میں دودھ راز لاکھوں سے یہاں پہ آئیں ایک دو باتیں اور کہ میں کیا سے رسط ہونا چاہتا ہوں دیو من سے کسی صاحب نے ایک فتوہ دے دیا لیکن مسلم قائدت کا دیکھی آپ معاشر مندی صاحب پہ نام لیا گیا اس نے اس کا فور گنڈل کیا ہمیں سمجھ میں کی ذوت ہے کہ ہمارے اندر کون مگر کون اتحاد کو اتفاق کو پاڑا پاڑا کرنا چاہتا ہے ہندوستان کے اندر جو یہاں پر مذہبی منافرت کے خلاف تمام آوازیں اٹھ رہی ہیں ان آوازوں کو دبانے کا کام ہو رہا ہے وہ یہ نام نیہا کی فتوہ تھا جو ابھی ایک صاحب نے کس نے دیا ہم اس کی مضمت کرتے اور جتنی مضمت کی جائے تو کم ہے میں آپ سے آخیر میں صرف اتخاذ کر کے ازاد چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ ایک لمبی مقررین کی کہ اپنے اتحاد کو اپنے اپنی اخوت کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے اگر ہم بچا کے نہیں رکھیں گے تو دشمن جو ہمارے سامنے ہیں وہ بہت مضبوط ہی ہمیں سمجھنا چاہیے اس اندہات کو بچانے کے بعد ہم یہ بیخلاق دینا چاہیں گے کہ دلی سے لے کر اور اسرائیل تک واشنڈل تک جو بھی ہمارے دشمن ہیں ہم ان کے سامنے سیسا پھلا ہوں تیوار کی تک کھڑے ہوں گے جب ہم سمجھ لیجے کہ ہم فتح یاد ہو سکتے ہیں اس بیغام کے ساتھ میں آپ تو ایک بات بھرم بھارم دیتا ہوں کہ آپ روزے کی اس تپش میں اور گرمی میں آئے اور اپنی امیت کا اور اپنی ملی بداری کا ثبوت بھی آ شکریہ جناب نبی دھان صاحب امریکہ اسرائیل امریکہ اسرائیل امریکہ مرداباد اسرائیل مرداباد 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 مرداب 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 موسیقی